فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی زبان میں ایسی تاثیر دیتے ہیں کہ وہ دلوں پر اثر کرتی ہے آئیے اگلی پیش کرش ہے ایک تقریر جو عدیبہ صاحبہ کریں گی شب برات کی فضیلت کے موضوع پر تو عدیبہ آج آپ شب برات کی فضیلت کے موضوع پر تقریر سنائیں گے جی شروع کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد انا علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانت لیلتا نصف من شعبانا فقوم لیلہا وصوم یومہا حضرات گرامی اور ملت اسلامیہ کے پاس بانو میں نے آپ حضرات کے سامنے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پیش کیا ہے جس کی روشنی میں شب برات کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرنے کا ارادہ ہے اللہ تعالی مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو صحیح سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے محترم حضرات شب برات کے بارے میں دو جماعتیں ہیں ایک وہ جماعت ہے جو اس رات کے عبادت کو عبادت تسلیم کرتی ہے اور ایک وہ جماعت ہے جو اس رات کے عبادت کو بدع قرار دیتی ہے بعض حضرات اس رات کو فضیلت والی رات قرار دیتے ہیں اور بعض حضرات اس رات کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ تقریباً دس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضلت بیان فرمائی ہے ان میں سے بعض احادیث سنت کے آتیبار سے کمزور ہیں ان کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضلت نہیں ہے لیکن حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر بہت سے احسانات فرمایا ہے وہی شعبان کا مہینہ اور شعبان کی پندروی تاریخ بھی امت محمدیہ علیہ صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت اور موسم باہر بنا کر احسان فرمایا ہے چنانچہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد ہے کہ شعبان کی پندروی رات میں قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ شعبان کی پندروی رات میں صورت ڈوبنے کے بعد آسمان اور دنیا کی طرف تمام رحمتوں کو متوجہ فرما کر یہ آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کروں ہے کوئی روزی چاہنے والا کہ میں اسے روزی آتا کروں ہے کوئی پریشان حال میں کہ میں اس کی پریشانی دور کروں اسی طرح صبح صادق سکھ صداے دیتا ہے تیرے کرم سے اے کریم کونسی شعہ ملی نہیں جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں بہرحال یہ رات پذیلت واری رات ہے جتنی عبادت کرنے کی دوفیوں کو اتنی عبادت کی جائے قضائے عمری پڑھیں قرآن کریم کی تلاوت کریں تسبیح پڑھیں دعا استغفار کریں یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں اور کوئی خاص عبادت اس رات میں ثابت اور ضروری نہیں ہے حضرت گرامی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہبان کی درمیانی رات میں جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے محمد اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاؤ کیونکہ یہ برکت والی رات ہے میں نے پوچھا اس میں کیسی برکت ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے تین سا دروازے کھول دیتا ہے اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شک نہیں کرتا انہیں بخش دیتا ہے صاحب کاہن شراب پینے والا سود کھوڑ زانی ان سب کو اس وقت نہیں بخشتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کچھ ہوتا ہے حصہ گزرنے کے بعد جبریل علیہ السلام پھر آئے اور کہا کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ میں نے سر اٹھایا آسمان کی طرف دیکھا تو جنت کے سب دروازوں کو کھلا ہوا پایا پہلے دروازے پر فرشتہ کھڑا پکار رہا تھا جو شخص اس رات میں رکر کرتا ہے اسے خوشکبری ہو دوسرے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا جو شخص اس رات میں سجدہ کرتا ہے اسے خوشکبری ہو تیسرے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا جو شخص اس رات میں ذکر کرتا ہے اسے خوشکبری ہو چوتھے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا جو شخص اس رات میں دعا کرتا ہے اسے خوشکبری ہو پانچوے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا جو شخص اس رات میں خدا کے خوف سے رہا ہو اسے خوشکبری ہو چھٹے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا کہ اس رات میں تمام مسلمانوں کو خوشکبری ہو ساتھوے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا کہے کوئی سوال کرنے والے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے آٹھوے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا کہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش کی جائے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دروازے کب تک کھولے رہیں گے جبریل علیہ السلام نے جواب دیا راج شروع ہونے سے صبح صادق تک کھولے رہیں گے پھر سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالی دوزق سے اتنے بندوں کو نجات دیتا ہے جتنے قبیریک بنو قلب کی بگلیوں کے بال ہیں حضرات گرامی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انشادات سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ رات بخشش کی رات ہے یہ رات رحمت کی رات ہے یہ رات گناہوں سے نجات کی رات ہے اس رات میں خود رحمت خودواندی گنہگاروں کے دروازے کھٹ کھٹا کر انہیں اپنے دروازے پر لاتی ہے لیکن کچھ بدنصیب ایسے ہیں جن کو اس رات میں بھی بخشش اور رحمت سے نہیں نوازا جاتا اور اللہ تعالی اس رات میں مشرق کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا اور نہ کینا پرور کی طرف دیکھتا اور نہ ماں باپ کے نافرمان کی طرف دیکھتا اور نہ رشتے توڑنے والوں کی طرف دیکھتا اور نہ ٹکنوں سے نیچے پیزامل اٹکانے والوں کی طرف دیکھتا اور نہ شرب پینے والوں کی طرف دیکھتا نید ارشاد فرمایا اے عائشہ جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے عرض کیا یا رسول اللہ بتلائیے اس رات میں کیا ہوتا ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس رات میں آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور اس سال مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے اور جو فرشتوں ان کامہ پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے اور جتنا رسق مخلوق کو اس برس ملے گا یہ سب لکھا جاتا ہے پس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب اللہ تعالی کی عبادت کریں تصویحات پڑھیں قرآن کریم کی تلاوت کریں دعا استغفار کریں کیونکہ اس رات میں موت اور زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں رسق ملنے اور رسق اسے محروم ہونے کی فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و غنوزول فرماتے ہیں ہر ساتھ گرامی ہر فرد کو اپنے گریبان میں مو ڈال کر اپنے محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اس برکت والی رات میں مشرق ہونے کی وجہ سے برکتوں سے محروم نہ ہو جائیں ہم اس مغفرت والی رات میں بھی چکنوں سے نیچے پیزامہ لڑکانی کی وجہ سے مغفرت سے محروم نہ ہو جائیں ہم اس برکت والی رات میں بھی رشتے توڑنے کی وجہ سے برکت سے محروم نہ ہو جائیں ہم اس بخشیش والی رات میں بھی ماباپ کے نفرمان کی وجہ سے بخشیش سے محروم نہ ہو جائیں ہم اس معافی والی رات میں بھی شراب پینے کی وجہ سے معافی سے محروم نہ ہو جائیں ہاں اگر ہم میں سے کوئی انسان ان چھے بیماریاں میں مبدلہ ہے تو آئیے جلدی ہی توبہ کیجئے اور ایک نئے زندگی کی داغبیل ڈالیے تاکہ اللہ تعالی وحدہ لا شڑیق لہو کی عنایت سے محرومی نہ ہو محترم حضرات شابان کے پانچ روپ ہیں شین آئین با علیف نون ان میں سے ہر ایک حرف ایک ایک بزوری کی نشانت ہی کرتا ہے شین کا اشارہ شرک کی طرف ہے آئین کا اشارہ بلندی کی طرف ہے با کا اشارہ بر یعنی نیکی کی طرف ہے علیف کا اشارہ الفت کی طرف ہے نون کا اشارہ نور کی طرف ہے اس مہینے میں بندوں پر بڑی برکتیں ناظر ہوتی ہیں نعمتہ آتا کی جاتی ہیں ان کی خطائیں معاف کی جاتی ہیں اور بندوں پر نیکی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس رات میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ ہم سب حاضرین کو اور پوری امت کو شب براہت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیں اور اس رات میں جن ناجائز قرآفات میں لوگ مشکول رہتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں آئیے ناظرین چلتے ہیں پروگرام کی اگلی جانب جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور سیکھلائے لیکن اف صورت